رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللمین ونحن وعلا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیه السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابہ یا سیدی حبیب اللہ محترم علماء اکرام حاضرین محفل میرے دوستوں ساتھیوں ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم پاک روحانی محفل میں ہم شامل ہیں اور حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسے کا بھی سالانہ جلسہ ہے اور حافظ ارشاد سیدی صاحب کے والد محترم کی مولانا اللہ بخش سیدی صاحب کی یہ عرص کی بھی تقریب ہے تو عرص کی بھی تقریب ہے اور مدرسے کا سالانہ جلسہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اس محفل میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی زبان میں رکھے بہت خیر و برکتہ فرمائے مختصر سب وقت ہے میرے دوستو اور چند گزارشات آپ کے خطبت میں میں پیش کروں گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اپنے محبوب بندوں کی اپنے ولیوں کی اللہ تعالیٰ شان بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوب سن لو خبردار ہو جاؤ اے لوگو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا یہ بڑی مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ولیوں کی شان بیان فرماتا ہے اللہ انہا اولیٰ اللہ لا خوف علیہم ولہ ہم یحزنون کہ اے لوگو خوب سن لو خوب جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا بات ہی ہے میرے دوستو کہ جو خوف ہے اور غم ہے ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے خوف نہیں ہے اور میں غم سے پاک ہوں تو تو انسانی نفسیات کا تقاضہ ہے کہ خوف اور غم جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کوئی بندہ بھی اس سے خالی نہیں ہے کوئی اس سے پاک نہیں ہے بادشاہ ہے تو اسے بھی خوف ہے اور اسے بھی غم لگ سکتا ہے اور کوئی گداغر ہے فقیر ہے غریب آدمی ہے تو اس کو بھی خوف اور غم لگ سکتا ہے تو جو بھی بندہ ہے میرے دوستو اس کو خوف اور غم زندگی کے کے لیے اگر زندگی ہے تو اس میں ضروری آپ کو خوف اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا بادشاہ کو کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے سلطنت دی اللہ نے اسے بڑا عہدہ دیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی امیروں کو کیا خوف ہوگا کیا غم ہوگا ان کے تو مزہ عیش ہے نہیں میرے دوستو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو بھی بڑے بڑے خوف لاحق ہو سکتے ہیں اسے کوئی دشمنوں کا خوف لاحق ہو سکتا ہے اپنی سلطنت چھن جانے کا لٹ جانے کا خوف لاحق ہو سکتا ہے کوئی حملے کا خوف لاحق ہو سکتا ہے جان جانے کا خوف لاحق ہو سکتا ہے دشمنوں کا خوف لاحق ہو سکتا ہے اور غم غم بھی اسے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے غم میں بھی مبتلا کر سکتا ہے تو میرے دوستو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم غم سے اور خوف سے پاک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عجیب شان بیان فرمائی ہے اور قرآن میں فرمایا ہے کہ خوب جان لو کہ جو میرے ولی ہیں جو میرے دامن سے وابستہ ہیں ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ تو بیان فرماتا ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ترقیب بھی بتاتا ہے کہ اے لوگوں خوف اور غم کو دور کرنے کا کیا راستہ ہے کیا طریقہ ہے وہ کون سا راستہ ہے جس پر اگر چلوگے تو خوف بھی تمہیں نہیں آئے گا اور غم بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے وَلَوْاَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ انْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ کہ اے گناہگاروں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اور گناہ تم سے سرزد ہو گئے تھے اور معاصیت میں ڈوب گئے تھے تو کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں ڈپریس ہوتے ہو کیوں غم کھاتے ہو ارے میرا ایک محبوب ہے نا میرے محبوب کے در پر آ جاؤ اور اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو اور میرے محبوب کو رازی کرو اور میں تمہیں خوب بخش دوں گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نسخہ بھی بیان فرما دیتا ہے غم کو غلط کرنے کا خوف سے پاک ہونے کا نسخہ بھی بیان کر دیتا ہے غم اور خوف ہر مندے کے ساتھ ہے لیکن اگر مصطفیٰ کریم کا دامن تم نے تھام لیا تو پھر تمہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی اور بے شمار طوفان آئیں اور پریشانی آئیں اور مسائل آئیں لیکن میرے دوستو اگر سرکار مدینہ کی حفظ و امان میں تم ہو تو ہر مشکل تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی اور ہر غم تمہارے لیے راحت میں بدل دیا جائے گا دوستو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ولی اولیاء اولیاء کے مختلف ترجمے کیے گئے ہمارے بزرگوں نے اولیاء کرام کی اپنی تفاصیل میں مختلف اس کے تراجم کیے اور اس کی تشریح کی چند معروف مطالب جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو ولی کا بڑا مشہور مطلب ہوتا ہے دوست کا ولی کا بڑا مشہور ترجمہ ہے دوست کا تو اگر دوست کا ترجمہ کیا جائے تو آیت کا مطلب بنے گا کہ اے لوگو خوب جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا اچھا دوست جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ دوست کیا ہے دوست کی تعریف کیا ہے دوست کسے کہتے ہیں میرے دوستو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا بیلی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا سجن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا محبوب ہوتا ہے اور بہت کم لوگ دوستوں کی فیرست میں شمار کیے جاتے ہیں ہر تعلق داری تو ہوتی ہے آپ کا ایک وسیع دائرہ ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو جانتے ہیں ملتے ہیں لیکن میرے دوست دوست آپ کے خال خال ہوتے ہیں اور دوست بہت کم ہوتے ہیں ہر بندے کے دوست کم ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دوست ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بیلونس محبت کرتا ہے آپ کا وفادار ہوتا ہے خوشی اور غمی کا ساتھی ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا مخلص بندہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کی بھلائی کا خواہش مند ہوتا ہے آپ کی بھلائی کا چاہنے والا ہوتا ہے تو میرے دوست دوست ایک ایسے بندے کو کہتے ہیں جو آپ کا بھلا چاہتا ہے آپ کا نفع چاہتا ہے آپ کا فائدہ چاہتا ہے ہر صورت میں اور خوشی ہو چاہے غمی ہو آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی ہم آنگی ہو ذہنی ہم آنگی ہو دل کے تار ملیں آپ کی سوچ اس دوست کی سوچ سے ملے آپ دو لوگ ہم پیالہ ہوں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پسند ملتی ہو میرے دوستو تب ہی تو دوستی ہوگی اگر ذہنی ہم آنگی ملتی ہوگی اگر پسند نا پسند ایک جیسی ہوگی تو پھر ہی تو دوستی ہوگی اگر دل کے تار ملتے ہوں گے تب ہی تو دوست بنے گا اگر اس کی ذہنی ہم آنگی نہیں ملتی اگر آپ کو جو چیز پسند ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے تو پھر میرے دوستو پھر تو دوستی نہیں ہو سکتی تو دوستی کے لیے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ بندہ جو آپ کا دوست ہو وہ آپ کا ہم مشرب ہم پیالہ ہو ارے اس کو بھی وہی چیز پسند آئے جو آپ پسند کرتے ہیں اس کو بھی وہی کھانا پسند ہو جو آپ کو پسند ہے اس کی بھی وہی طبیعت ہو جو آپ کی طبیعت ہے وہ بھی اس کی بھی چیزیں وہی اچھی لگتی ہوں جو آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہوں جو آپ کو پسند ہے تو پھر میرے دوست تو دوستی مضبوط ہو جاتی ہے دوستی جو ہے وہ پائدار ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ دوست کے لیے ضروری ہے کسی بھی دوست کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے دوست کی تمام طبیعت کی باریکیوں کا پتہ ہو میرے دوست کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز نا پسند ہے کون سا رنگ پسند ہے کون سا کھانا پسند ہے کون سا میوہ پسند ہے کون سا مشروب پسند ہے ارے کون سا موسم پسند ہے کون سا شہر پسند ہے کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے وہ دوست جو ہے آپ کی طبیعت سے واقف ہو طبیعت سے آشنا ہو تب ہی تو آپ کا دوست بنے گا اگر آپ کی طبیعت سے واقف نہیں ہے آشنا نہیں ہے تو کیا خاک دوست بنے گا تو میرے دوستو اگر میں اس گفتگو کو سمیٹ ہوں تو دوست ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کی پسند اور نا پسند آپ سے ملتی ہے اور پھر یہ کہ وہ اس کو آپ کی تمام معرفت حاصل ہو جاتی ہے اپنے دوست کی تمام طبیعت کی باریکیوں کو اور ان چیزوں کو وہ سمجھتا ہے اس کو دوست کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اگر اس آیت کا ترجمہ دوست کریں ولی کا مطلب دوست کا کریں تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ اے لوگو خوب جان لو کہ وہ لوگ وہ صالحین وہ عابدین جن کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ادا کر دیتا ہے اپنی قربت ادا کر دیتا ہے ان کو کوئی تکلیف اور کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں پہنچتا کوئی خوف اور کوئی تکلیف نہیں پہنچتا کوئی رنج نہیں پہنچتا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ادا کر دیتا ہے کیوں؟ اس لیے میرے دوستوں کہ اللہ تو دوستی سے پاک ہے اللہ تو دوستی سے پاک ہے وہ ان رشتناتوں سے پاک ہے لیکن دوستی کا مطلب ہے معرفت کا معرفت کا کہ اللہ تعالیٰ معرفت ادا کر دیتا ہے اور پھر ان کو اپنی قربت عطا کر دیتا ہے اچھا بات ہی ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ دوست بنانے کے لیے شرط ہے کہ دوست کو آپ کی تمام مزاج کا تمام طبیعت کی باریکیوں کا پتا ہو اگر نہیں پتا تو پھر تو وہ نام کا دوست ہے پھر تو اسے آپ کی طبیعت کا ہی نہیں پتا کہ میرے دوست کو کیا رنگ پسند ہے اس کو کس طرح خوش کرنا ہے کس طرح راضی کرنا ہے اگر نراز ہو جائے میرا دوست تو میں کس طرح راضی کروں اور کیا اس کے لیے تحفہ لے کر رہا ہوں کون سے تحایف پسند کرتا ہے کون سے اس کو کوئی گیت گانے پسند ہیں اس کا مزاج کیسا ہے غصے کا تیز ہے یا محبت سے بات مان لیتا ہے کون سے اسے کھانا پسند ہے مشروف پسند ہے تو یہ باریکیاں پتا ہوں گی تو دوست کو راضی کروگے نا اگر یہ تمہیں باریکیاں پتا ہوں گی تب ہی اپنے دوست کو راضی کر پاؤگے نا تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروگے وہ تو دوستی سے پاک ہے اس کو کیسے راضی کروگے اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگو خوب جان لو اگر تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو اور میرا دوست بننا چاہتے ہو تو میرا ایک دوست ہے اور محبوب ہے تم اس کو راضی کرو کیوں اس لیے کہ اس کا جو اخلاق ہے وہ خلق نظیم ہے وہ رحمت العالمین ہے اور اس کا عصوہ حسنہ ارے وہ تمہیں سعادت کے راستوں پہ چلانے والا ہے اور وہ رنج اور غم دور کرنے کے لیے آیا ہے تمہیں روشنیوں تک لے کے جانے کے لیے آیا ہے وہ میرا محبوب ہے وہ مجھے بڑا پیارا ہے کہہ دیجئے اے حبیب اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اپنے دعوے میں سچ ہو تو تم میری اطاعت کرو میری اطاعت کرو اور بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست اپنا محبوب بنا لے گو بدلے میں تمہیں اللہ اپنا دوست اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک وہ وڑا غفور رہیم تو میرے دوستو دوست دوستی سے اللہ پاک ہے ان رشتناتوں سے اللہ پاک ہے لیکن اللہ کے دوست بننے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لو اگر تم نے سرکار مدینہ کی غلامی اختیار کر لی ان کا دامن پکڑ لیا تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور پھر جب تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے اور مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لوگے پھر کوئی غم تمہارے لیے غم نہیں رہے گا اور کوئی خوف تمہارے لیے خوف نہیں رہے گا ہر غم تمہارے لیے راحت بن کر آئے گی اور ہر مشکل تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی تو میرے دوستو یہ قرآن کی آیتیں ہیں ان سے ہمیں سیکھنا چاہئے اور سبق ہمیں حاصل کرنا چاہئے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے میں وہ بات کروں اور بہت تنگ ہو گیا اور وہ ختم کروں اپنی گفتگو کو وہ حضرت موسیٰ کی بات ہے بڑی مشہور بات ہے قرآن کی آیتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا حجرت کا کہ موسیٰ آپ حجرت فرما لیں تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ حجرت کی تیاری کر رہے تھے اپنی بیگم حضرت سفورہ کو انہوں نے حکم دیا کہ بی بی رخت سفر باندو اور ہم نے یہاں سے چلنا ہے حجرت کرنی ہے مصر سے مدائن کی طرف تو آپ ابھی حجرت آپ نے سفر شروع کر دیا آپ نے اپنے غلاموں کو خدام کو چوپائیوں کو سب کو رخت سفر باندھا اور سفر میں تھے آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو سہولیات تھیں وہ بہت کم ہوتی تھیں اس دور میں کوئی ایروپلینز نہیں ہوتے تھے کوئی جیٹس نہیں ہوتے تھے کوئی تیاریں نہیں ہوتے تھے کوئی موٹر ویز نہیں بنی ہوتی تھیں کوئی انفرسٹریکچر بڑا زبردست نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لنک روڈز بنی نہیں ہو اور بڑی تیز گاڑیاں کے سفر جو ہے وہ سمٹ جائے تو میرے دوستوں اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں بعض اوقات مہینے سال دو سال اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ جاتا تھا کیونکہ جانور ہوتے تھے سہولتیں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ رک رک کر جاتے تھے تو حضرت موسیٰ کا بڑا طبیل سفر تھا بڑی ان کی طبیل ہجرت تھی تو حضرت موسیٰ مختلف مقامات سے گزرے مختلف وادیوں سے گزرے تو تفاصیل میں آتا ہے ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ کچھ ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ پہنچے ایک وادی کے قریب حضرت موسیٰ پہنچے اور اس وقت ٹھن کا زمانہ تھا سردی کا زمانہ تھا اور موسم بڑا خراب تھا رات کا وقت تھا اندھیری تھی آندھی تھی اور بارش تھی اور خوب کڑاکے کی ٹھن تھی ٹھن کا زمانہ تھا تو ایسے میں خراب موسم میں ایک حضرت موسیٰ حضرت بیابان سے گزرے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں دور دور تک کوئی عبادی نہیں تھی جنگل تھا اور وہ ریکزار تھے اور بیابان علاقہ تھا تو تصور میں لائیں ذرا دیکھیں کہ ایسے علاقے سے حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں تو آپ کے چوپائے آپ کے جانور بھی دردر بدک گئے خوف سے ڈر کے مارے اور کوئی کہیں چلا گیا کوئی چلا گیا اور حضرت موسیٰ اپنا راستہ بھول گئے حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے تو اچانک حضرت موسیٰ نے کچھ فاصلے پہ ایک درخت دیکھا حضرت موسیٰ نے کچھ فاصلے پہ درخت دیکھا اور اس درخت میں آگ جلتی بھی دیکھی تو حضرت موسیٰ نے اپنی بیگم کو حضرت سفورہ کو فرمایا کہ بیوی میں نے آگ جلتی بھی دیکھی ایک درخت میں سے کچھ فاصلے پہ تو مجھے محلت دوں میں ذرا جا کے دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے قرآن کی آیتیں کہ حضرت موسیٰ نے جب وہ آگ دیکھی تو اپنی بیگم کو فرمایا کہ بیوی میں نے جلتی ہوئی آگ دیکھی ایک درخت میں سے مجھے محلت دوں میں اس درخت کے پاس جاؤں اور پھر اس میں سے کچھ گرمائش لے کر آؤں اور وہ انگارہ لے کر آؤں تاکہ اس سے ہم گرمی بھی حاصل کریں اور اس کی روشنی میں ہم اپنا رستہ بھولا ہوا رستہ بھی متعین کر لیں تو یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تو گئے درخت کے پاس اور درخت کے پاس اب گئے تو میرے دوستو کیا آبازائی درخت سے اے پیارے موسیٰ آپ باب برکت وادی توہ میں داخل ہیں اپنے نالین اپنے جوتیں اتار دیں میں آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کا رب آپ سے مخاطب ہوں اب ذرا غور کریں جو میں نے آپ کو واقعہ سارا بتایا اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں بات ہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے درخت میں سے آواز سنی دی حضرت موسیٰ نے درخت میں سے آواز سنی تھی تو میرے دوستو کیا درخت اللہ بن گیا تھا درخت اللہ بن گیا تھا نہیں ہمارے مفسرین یہ بات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ درخت اللہ نہیں بنا لیکن اللہ نے درخت کو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا ذریعہ بنا لیا آلہ کار بنا لیا اور اس درخت پر اپنی وحی اپنی برکتیں نازل فرما دی اور موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرما دی موسیٰ علیہ السلام سے رابطے کا ذریعہ درخت کو بنا دیا آلہ کار بنا دیا اب آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے بڑے معاملات سائنس نے حل کر دی ہے میرے دوستو آج یہ ایک پسماندہ علاقے میں ہم بیٹھیں دہات میں بیٹھیں لیکن عام طور پر مجھے یقین ہے کہ یہاں ہر بندے کے پاس موبائل ہوگا ہر بندے کے پاس موبائل ہوگا آپ نے میلسی میں کہیں رنگ کرنا ہو ملتان میں رنگ کرنا ہو پاکستان میں کہیں رنگ کرنا ہو ارے پاکستان سے باہر کہیں کال کرنی ہو کہیں مشرق مغرب دنیا کے کسی بھی کونے میں رنگ کرنا ہو امریکہ کال کرنی ہو یورپ کال کرنی ہو سعودیہ کال کرنی ہو ارے جپان کال کرنی ہو کہیں پہ بھی کال کرنی ہو پانچ سیکنڈ لگیں گے آپ کو نمبر ڈائل کرو گے اور آپ کی آواز وہ لاکھوں کلومیٹر دول سنائے دے گی آپ کی آواز لاکھوں کلومیٹر دول پہنچ جائے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا موبائل کے اندر آپ داخل ہو گئے ہو کیا موبائل کے اندر جسم کے ساتھ بنفس نفیس آپ داخل ہو گئے ہو نہیں ارے موبائل ذریعہ ہے آپ کی آواز پہنچانے کا موبائل ذریعہ بن گیا آلیکار بن گیا آپ کی آواز وہ لاکھوں میل دور پہنچانے کا تو پھر کیا رب العزت اپنی آواز موسیٰ علیہ السلام تک بزریہ درخ نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس درخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی کا ذریعہ بنا دیا وہ درخ ماذا اللہ اللہ نہیں بنا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا ذریعہ بن گیا میرے دوستو بات ہی ہے کہ درخ جو ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں درخ کے اندر کوئی دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کوئی ذہن دماغ نہیں ہے کوئی اقل نہیں ہے ارے وہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور اس کا کوئی روزے مہاشر کوئی درخ نے حساب نہیں دینا ان فصلوں نے ان پھولوں کلیوں نے کوئی حساب نہیں دینا کیوں کیونکہ یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں ارے انسان تو اشرف المخلوقات ہے وہ تو تمام مخلوقات سے افضل بنا کر بھیجا گیا ہے ارے درخ کی یہ شان ہو سکتی ہے شجر موسیٰ کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی صفت کلام کا مذر بنا سکتا ہے تو کیا سرکار مدینہ کی امتیوں کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی صفت کے مذر بن جائیں میرے دوستوں بات یہ کہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کی صفات کے مذر بن جائیں اور میں آخری بات اور اپنی میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں حضور جلوہ فروز ہیں اور حضور کے صحابی حضور کے غلام حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ نے فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے صحابیوں خوب جان لو اللہ کے ولی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جب جن کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں رب یاد آجاتا ہے جب جن کی زیارت کرتے ہو جن کو دیکھتے ہو تو تمہیں رب یاد آجاتا ہے فیضان حضور غزالی زمان دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے فیضان حضور غزالی زمان فیضان حضور غزالی زمان اچھا بات یہ ہے کہ یاد آنے کے لیے کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن کے گوشوں میں واپس لانے کے لیے اس کو ریٹریف کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ چیز آپ نے پہلے سے دیکھی ہو اگر وہ چیز آپ نے پہلے سے نہیں دیکھی ہو تو وہ آپ کے ذہن کے گوشوں میں اس کا خاکہ نہیں بن سکتا جب آپ کی آنکھوں نے اس کی زیارت نہیں کی اس کا مشاہدہ نہیں کیا تو آپ کو کیا کیسے پتا کہ وہ چیز آپ اپنے ذہن کے گوشوں میں کیسے اس کا خاکہ بنائیں گے اس طرح کے بے شمار مثالے میں آپ کو دے سکتا ہوں مثال کے طور پر میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کتنے ہی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ایسے جانوریں ہم نے ان کا نام سنائے لیکن جب ہم نے ان کو دیکھا نہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ جانور کیسا ہوتا ہے اس کی آنکھ کیسی ہوتی ہے اس کی دم کیسی ہوتی ہے اس کی جسامت کیسی ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ وہ غالباً مولانا روم نے اپنی مستوی میں بھی یہ بیان کی ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ خاص طور پر برے سغیر کا جانور ہے ہاتھی برے سغیر کا خاص طور پر ایفریکہ میں بھی ہوتا ہے اور برے سغیر میں بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر نورتھ امریکہ میں یورپ میں ہاتھی نہیں ہوتا وہ اس کو انہوں نے اب اپنے چڑیا گھروں میں انہوں نے ہاتھی کو امپورٹ کر کے منگوایا ہے لیکن جو لوگ امریکہ میں رہتے تھے اور یورپ میں رہتے تھے جب آپ ان سے پوچھتے ہو کہ ہاتھی کا بتاؤ تو ان کو نہیں بتا تو تھا کہ ہاتھی کیسا ہے تو میرے دوستو جب آپ نے چیز اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی تو آپ اپنے ذہن کے خاکوں میں اس کو نہیں واپس لاسکتے اپنی یاداشت اور اپنے گوشوں میں نہیں اس کو سما سکتے کیوں اس لیے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں بھئی میں اب اس علاقے میں آیا ہوں اس بستی میں آیا ہوں اگر میں اس بستی میں نہ آیا ہوتا تو میں کیسے بتا سکتا تھا کہ یہ بستی کیسی ہے اس میں کتنی نہرے ہیں اس میں کون سی فصلے ہیں اس میں عام کے بغات ہیں اس میں گنے کے بغات ہیں اس میں مکعی کی فصل ہے گندم کی فصل ہے جب میں نے دیکھا ہی نہیں تو میں کیسے بتا سکتا ہوں اب میں اس بستی میں آیا ہوں میں آپ لوگوں سے ملا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں نا کہ یہاں پہ مکعی کی فصل ہے یہاں پہ عام کے باغات ہیں یہاں فلاں باغات ہیں یہاں اس طرح کے گھر ہیں یہاں اس طرح کی مسجد ہے تو میں نے اگر یہ بستی دیکھی ہے تب ہی تو واپس جا کے اس کو اپنے ذہن کے گوشتوں میں واپس لے کر آ سکتا ہوں سمجھ میں آریے بات اور سرکار مدینہ کیا فرماتے ہیں تو رب تمہیں یاد کیسے آ جاتا ہے رب تو تم نے دیکھا نہیں اور جب تم نے رب دیکھا نہیں تو تمہیں رب یاد کیسے آئے گا خوب جان لو کہ میرے دوستو دنیا کی فلسفے یہ یہی رہ جائیں گے دنیا کی فلسفے دنیا کی تھیوریز اور دنیا کے قوانین یہ یہی پر رہ جائیں گے لیکن سرکار مدینہ نے جو بات فرما دی ہے وہ حق اور سچ ہے وہ نہیں بدل سکتی تو سرکار دراصل اس حدیث کے ذریعے ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہے اس کو سمجھو اور ان کی محافل میں بیٹھا کرو ان کی محافل میں بیٹھا کرو ان کی صوبت اختیار کیا کرو تو یہ حدیث جو ہے اس کے ذریعے سرکار ہماری تربیت فرما رہے ہیں سرکار دراصل کیا فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اے غلاموں خوب جان لو اے میرے عمتیوں اے گناہگار لوگوں خوب جان لو کہ تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے ارے تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے وہ قابلیت نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کے جلو کو دیکھ سکو لیکن میں تمہیں خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں ان کی بڑی شان ہے ان کا بڑا مقام ہے خوب جان لو جب تم ان کی زیارت کرتے ہو ان کی صحبت اختیار کرتے ہو ان کا قربت تمہیں ملتا ہے تو تمہیں وہی خوشبو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے جلووں کی خوشبو ہوتی ہے وہی خوشبو تم پا لیتے ہو جو اللہ کی خوشبو ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ ان کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے بندوں کی غلامی اور صبح اختیار کرو اللہ کے محبوب بندوں کے پاس آیا کرو اور ان کی غلامی اختیار کر لو تو تمہیں وہی خجبوں ملے گی اور وہی جلوے تمہیں ملیں گے جو رب باری تعالیٰ کی جلوے میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت اطاع فرمائے اور سرکار مدینہ کی سچی محبت